اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کا پسنددہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان اور رزوں کے مسائل کے تعلق سے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ فوزیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں بارک اللہ فیکم ناظرین اکرام آئیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سوالوں کے سلسلے کو شیخ محترم آج کا میرا سب سے پہلا سوال آپ کے لئے یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لئے کیا وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں سب سے پہلے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ روزہ یہ اسلامی شعائر میں سے یا اسلام کے عرکان میں سے ایک رکن ہے اور جب کوئی آدمی کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوڑنا دو وجہوں سے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اولاً یا تو وہ انکار کرتا ہے اس رکن کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا اور اگر جان بوچ کر کے تساہلی اور تغافلی کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس سلسلے میں حضرت ابو امامہ الباحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی رسول ہیں ان سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے دو فرشتے آئے اور دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور کہیں چلنے کے لئے کہا آپ اٹھکھڑے ہوئے تو جہاں جانا تھا ایک بہت اونچا پہاڑ نوکیلہ خاردار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں تو اس پر نہیں چڑھ سکتا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھنے لگے ابھی کچھ دور کچھ اونچائی پر آپ پہنچے ہی ہیں کہ وہاں پر ایک زوردار چیخ لوگوں کی چلانے کی انہیں زارو قطار رونے کی آوازیں محسوس ہوئیں تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو لوگ جہنم میں عذاب پا رہے ہیں ان لوگوں کی چیخیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور اوپر لے جایا گیا تو وہاں آپ نے ایک مندر دیکھا جو مندر بہت بھیانک تھا وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کے ایڑیوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے اللہ علیہ وسلم اور ان کے جبلوں سے خون رس رہا ہے جس طریقے سے قسائی بکرے کو زباہ کر کے اس کی پیچھلے پیر کے بل لٹکا دیتا ہے اور اس کی گردن سے خون رس رہا ہوتا ہے ایسی ہی ان لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ ان کے جبلوں سے خون رس رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے امت کے روزہ خور لوگ ہیں تو یہ بہت بڑی سزا ہے وعید ہے ان لوگوں کے لئے کہ اسلام میں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس حکم کی عدم احتیمام کی بنیاد پر اس کی اہمیت نہ سمجھنے کی بنیاد پر ان کو یہ سزائیں اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے تو ہمیشہ یہ اور ہر شخص کو اس چیز کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ روزے کا خیال لکھے وہ ایک فریدہ ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جزاکم اللہ خیر شیخ مطرم بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ مطرم نے ہمیں روزہ نہ رکھنے والوں کے تعلق سے کیا وعید بیان کی گئی ہے اس تعلق سے ہمیں بتایا بہت ہی سخت عذاب ہے ناظرین آپ محسوس کر سکتے ہیں قربانی کے دن ہم لوگ بکرہ زبا کرتے ہیں اور جب اس کا چمڑا نکالنے کے لئے اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اسی طرح کی کیفیت ہماری اور آپ کی ہوگی اگر ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور رمضان کے روزے چھوڑ دیئے جان بوجھ کر ناظرین بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے میرے پر ان بھائیوں سے گزارش ہے جو کسی وجہ کے بغیر رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ کا خوف کریں اور رمضان کے روزے چھوڑ کی ہم پر فرض کیے گئے ہیں تو آپ پر یہ واجب ہے کہ ہم رمضان کے روزے آپ رکھیں ناظرین اے کرام آئیے شیخ مطرم سے جانتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ مطرم وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک روزے دار پر حرام کر دی گئی ہیں روزے دار روزے کی حالت میں ہر اس چیز سے جس سے اسلام نے روکا ہے اس سے رکنا ہے اور اگر ان چیزوں سے وہ باز نہیں آتا تو اس کے روزے کا ثواب چلا جاتا ہے مثال کے طور پر جھوٹ بات جھوٹی گواہی لغو فہش گوئی ان تمام گناہ کے کام کو اگر روزے دار نہیں چھوڑتا حالانکہ یہ عام حالات میں بھی کام حالات میں بھی بھی اس سے بچنا ہے ان سے دور رہنا ہے لیکن اگر کوئی روزے دار ان چیزوں کا مرتقب ہوتا ہے تو اس آدمی کا روزہ خضول میں ہے بیکار ہے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جھوٹی بات جھوٹی گواہی جھوٹی گفتگو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے اللہ کی نبیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْقَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنْ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بندہ ایک بات کہتا ہے مَا يَتَبَيَّنْ فِيهَا اس گفتگو میں یا اس بات میں یہ وضاحت نہیں ہے یا زیادہ ایسے گفتگو کی پاداش میں جہنم میں اتنی سطح تک چلا جائے گا جتنا کی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اللہ اکبر اب اگر کوئی بری بات ہو جھوٹ بات ہو تو آپ اندازہ لگائیے کون کتنی خراب چیز ہے اور آدمی کتنی بڑے محضور کے اندر واقع ہوتا ہے اور کس قدر اس پر اسے گناہ ملنے والا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے ایسے کبھی کسی سے اگر گفتگو ہو جائے جھگڑے لڑائی کی بات بھی ہو جائے تو بھی اس حالت میں بھی آدمی کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اللہ اکبر سنو فرمایا کہ اگر کبھی کسی سے ایسا واسطہ ہو جائے اور اگر بات آگے تک بڑھ جائے اور کوئی آدمی گالی پر اتار ہو جائے تو آپ اسے یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں یعنی اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی آپ کو برا براکے بھی رہا ہے تو بھی آپ خاموشی سے اس چیز کو برداشت کر لو اپنے روزے کے اوپر حرف ہوئے نہ آنے دو ایسی ہی دھوکہ دھڑی ہے دھوکہ دینا اغش کرنا یہ اسلام میں منع ہے اللہ کی نبی حدیث ہے کہ منغشنا فلیس مننا منغشا فلیس مننا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے آج بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہوئے بھی یہ سارے عامال کرتے رہتے ہیں خرد برد کا معاملہ ان کے یہاں چلتا رہتا ہے خرید و فروت کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے بوخہ پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں پرحز کرنا چاہیے اب چاہے آدمی زبانی برائی ہو چاہے وہ نگاہوں کی برائی ہو چاہے وہ ہاتھ کے دریئے سے ہو چاہے پیر کے دریئے سے ہو اگر اس کی تفصیل بیان کیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی لیکن میں نے اشارہ میں بات کہی دیئے کہ ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہو سماج اور معاشرے کے لیے بری چیز ہو انسان کی شخصیت کے اوپر بہتان ہو گالی ہو تو ان تمام چیزوں سے انسان کو پرحز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ورنہ انسان کا روضہ ناقابل قبول ہوگا اس پر اس کو عجل نہیں ملے گا شزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا ہمیں جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا اور گالی گلوچ کرنا ان ساری چیزوں سے روزوں کے حالت میں بچنا چاہیے اور ان ساری چیزوں سے ہمیں روزوں کے علاوہ بھی بچنا ہے یہ ساری تعلیمات تو ہمیں اسلام نے دی ہے خاص طور سے روزے کی حالت میں تو ہمیں اس سے بدرج اولا بچنا ہے ناظرین آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت ہی واضح تیجہ ہیں اور تقریبا لوگ اس چیز کو بردتے بھی ہیں مثلا کھانا پینا ایسی بیوی سے ہم بستری کرنا اور منی کا انزال کسی بھی طریقے سے انسان جسے بات گستہ سوال کے دمینے میں آئی تھی کہ کوئی آدمی اس ننہ بھی لیت کر لے ہاں تو اس کا کیا حکم ہے کسی طریقے سے کسی عورت کو حید آ جائے یا نفاس کا خون جاری ہو جائے تو ایسے تمام حالات میں روزہ باقی نہیں رہتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں یہاں ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ جان بوچ کر کے اگر کھا لیا جمع یہ انسان کے اختیار میں تھا اور اسی طریقے سے منی کا انزال یہ انسان کے اختیار میں تھا ان تمام چیزوں کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا حید اور نفاس یہ اختیار میں نہیں ہے یہ اپنے وقت سے آتے ہیں اس وجہ سے اس میں انہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا البتہ اسلام نے سہودہ لیکن اسلام نے ایسے صورت میں روزہ رکھنے سے انہیں منع کیا ہے اور ایسا اگر ہو جائے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ گنہ کار نہیں ہوتا ہے باقی اوپر جو چیزوں جگر کی گئی ہیں اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے جان بوچ کر کھاتا ہے جان بوچ کر پانی پی لیتا ہے جمع کر لیتا ہے منی کا انزال کر دیتا ہے تو انسان گنہگار ہوگا اور اس کا روزہ فاصل ہو جائے گی جزاکم اللہ خیر شیخ موطرم بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اہم مسائل کی طرف ہماری رہنمائی کرائی ناظرین اکرام خلال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عثمان خان آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک بار پھر وقفے کے بعد ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم شیخ موطرم سے بات کر رہے تھے آئیے جانتے ہیں شیخ موطرم سے شیخ موطرم میرا اگلا سوال یہ ہے کیا جھوٹ بولنے اور گالی گلوچ کرنے سے ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوڑی بھی جاتا ہے تیکھیں ابھی روزہ دار کے لیے جو چیزیں حرام ہیں اس دمن میں بات آ چکی ہے پھر بھی جان لینا چاہیے ان سے روزہ تو نہیں ٹوڑتا یعنی یہ مفترات میں سے نہیں ہے روزہ ٹوڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہیں لیکن روزہ دار کو اس روزے سے جو ثواب ملنے والا تھا اس ثواب کو کم کر دینے والی ہے اب اگر کوئی آدمی روزہ رہے اور اسے ثواب نہ ملے تو گویا کہ اس کا رہنا نہ رہنا ہے فضول ہے یعنی اس کو کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جتنی بھی برائیاں چاہے وہ زبان سے متعلق ہوں چاہے ہاتھ سے سے آدمی کو چوری کرتا ہو آدمی اپنے پیر سے کسی دوری جگہ پر جائے تو ان تمام چیزوں سے انسان کا روزہ متعفر ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب جاتا رہتا ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرینی کرام جھوٹ بولنا گالی گلوچ کرنا اس طرح کی لہو لہب کی چیزوں سے روزہ تو نہیں چوٹتا لیکن اس سے پہلے کی جیسا شیخ محترم نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سے ہمارا ثواب باقی نہیں رہتا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو ناظرین ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا آپ کو ان ساری چیزوں سے روزہ کی حالت میں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمارا روزہ اس سے بے فائدہ ہو جائے گا آئیے ناظرین شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب شیخ محترم چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے کی قضاء کو مؤخر کرنا جاڑے کے موسم تک سردی کے موسم تک کیا یہ ایسا کرنا درست ہے کسی بھی باقی چیز کو ان قضاء چیز کو اس کو فوری طور پر ادا کر دینا ضروری ہے اسی طور پر یہ روزہ ہے اگر کسی آدمی کا روزہ اس کے اوپر قضاء ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کر لینا چاہیے اس سے رمضان کے جو بھی روزے چھوٹے ہوں وہ فوراں ہی رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان کی قضاء کر لینی چاہیے اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ذہن میں ایک بات آئی کہ بہت سارے لوگ شوال کے روزے رکھتے ہیں شوال کے روزے رکھتے ہیں لیکن یہ فرض روزے ان کو ان کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ اس کو رکھ لیں دیکھئے یہ فرض روزہ اللہ نہ کرے اگر کبھی آدمی یہ رمضان کے روزے جو اس کے اوپر باقی ہیں نہیں رکھا اور اس کی وفات ہو گئی جو گنہگار ہوگا اس کے ذمہ باقی رہا شوال کے روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر کوئی مواخدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کو فوری طور پر رمضان کے روزے قضا کر لینے چاہیے کیونکہ شوال کے روزے کے لیے پورا مہینہ اس کے لیے شوال کا باقی ہے کبھی بھی آدمی شوال کے مہینے میں اس کے روزے رکھ سکتا ہے اگر اسے موقع ملا رکھ لیا تو فبہا و نعمہ اور اگر نہیں رکھ پایا تو کوئی حرش کی بات بھی نہیں ہے لیکن فرد روزہ باقی رہ گیا تو انسان جہاں گلے گا تو ہمیں چاہیے کہ اسے اتنی زیادہ دیر تک موقع نہیں کرنا چاہے البتہ یہاں پر ایک سہولت ہو سکتی ہے جسے آدمی گرمی کے سیزن میں موسم رہا شدید گرمی تھی اب کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا یا بشارہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اسے اتنی رخصت تو بہرحال اسلام میں حاصل ہی رہے گی کہ ان ایام کا وہ انتخاب کر لے جن ایام میں روزے دن چھوٹا ہوتا ہے اور جن ایام میں موسم سرد ہوتا ہے تو اس وقت تک موخر کرے تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس قرد کو اس قضاء اسے پورا کر لینا چاہیے اور اس کی ادائیگی فوری طور پر ہو جانی چاہیے جزاکم اللہ خیر جیسا کہ رمضان کے مہینے میں بہت ساری سہولیتیں رمضان کے مہینے کی وجہ سے دنیاوی کام کی بہت ساری سہولیتیں ہوتی ہیں اور پھر رمضان کے بعد وہ ساری سہولیتیں مہیا نہیں ہو پاتی کیونکہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے اگر موخر کریں سردی کے موسم تک کیلئے تو اس کے لئے کوئی حرش نہیں ہے ناظرین ای کرام دیکھا آپ نے شیخ مہترم نے ہمیں بتایا اس مسئلے کے تعلق سے بڑی اچھی رہنمائی کی بڑی بہتر رہنمائی کی ناظرین اگر ہمارے روزے چھوڑ گئے ہیں تو زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس کی قضاء جل سے جل ادا کرنی چاہیے کیونکہ یہ قرض ہے ہم پر اور یہ قرض ہمیں جتنا جلد ہو سکے ادا کر دینا چاہیے آئیے ناظرین شیخ مہترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب شیخ مہترم ہمارا اگلے سوال آپ سے یہ ہے قضاء کی نیت سے ایام بیض کے روزے رکھنا کیا ایسا کرنا درست ہے نہیں ایسا نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے ایام بیض کے روزے یہ نفلی روزے ہیں اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں فرض روزے کی ادائیگی نفلی روزے کے ساتھ کی جائے یہ درست نہیں آدمی چاہتا ہے کہ یہ کی ہی ساتھ ہے دونوں ثواب دونوں ثواب حاصل کرے جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب اگر کسی آدمی نے ایام بیض کے روزے کی نیت کر لی یا پیر کی اور جمعیرات کی نیت کر لی تو ان روزوں کی نیت سے فرض روزوں کی قضاء کی نیت یہ درست نہیں ہوگی اسے علاہدہ کرنا چاہیے اور وجہ سے میں نے بتایا بھی آپ کو کہ جو روزے فرض کے ہیں ان کی قضاء جتنی جلدی ممکن ہوسکے اتنا جلدی کر لینا چاہیے اور ان کے کسی دوسرے روزے سے اس کو ملانا نہیں چاہیے ایسا جو آپ نے سوال کیا ہے اس محضور کے اندر بہت سارے لوگ ایسا غلطی کرتے ہیں کہ لوگ وہ روزے بھی ہو جائیں گے اور یہ روزے بھی ہو جائیں گے یہاں شوال کے روزے کے ساتھ بھی ایسا لوگ کرتے ہیں کہ شوال کے روزوں کی بھی نیت کر لیتے ہیں اور ساتھ میں رمضان کے قضاء کی بھی نیت کرتے ہیں خواتین میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ دونوں روزوں کو نہیں ملانا چاہیے دو الگ روزے ہیں دونوں کے الگ احکامات ہیں اور دونوں کے الگ الگ اوقات ہیں ایک ساتھ اگنیت سے دونوں عبادت کو انجام دینا یہ مناسب نہیں ہے اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر کوئی شوال کے روزے رکھنا چاہے اور اس کے روزے قضاء باقی ہے پچھلے جیسے ماننے جی خواتین کسی خاتن کے تعلق سے تو اسے پہلے کیا کرنا چاہیے شوال کے روزے رکھے یا پہلے اپنے بتایا ابھی آپ کو کی سب سے پہلے قضاء روزے وہ مکمل کر لیں جو روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کو مکمل کرنے اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں شوال کے روزوں کے لئے پورا مہینہ باقی ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں ان کو رکھنے کے لئے کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ روزے اگر کسی وجہ سے یہ چھوٹ کے رہ گئے آدمی نے اس کو مؤخر کیا مؤخر کیا اور جس بات آئی تھی کہ درمیان میں اس آدمی کا انتقال ہو جاتا تو وہ قردہ اس کے ذمہ باقی رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا اسے کہ تمہارے پاس وقت تھا تم نے نفل کو فرد پر فوقیت دی تمہیں ایسا نہیں دینا چاہئے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نوافل تو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں کرے تو سواب ہے نہیں کرے تو اس پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے تو اس لئے جو لوگ بھی اس طرح کے ہوں انہیں چاہئے کہ سب سے پہلے فرد روزیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں چاہے وہ حائدہ عورتیں ہوں چاہے وہ نفاس والی عورتیں ہوں چاہے وہ دوسرے مریض ہوں یا مسافر ہوں انہیں فوری طور پر رمضان کے ختم ہونے کے بعد فوری طور پر اپنے روزوں کی ادائیگی کر لینے چاہئے جزاکم اللہ خیر شیخ مطرم بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے رخصتی لینے کا لیکن اس پادے کے ساتھ رخصتی لیتے ہیں کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئے مسائل کے ساتھ کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ